موسیقی اسلام علیکم ناظرین ریاض قریشی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیا پاکستان ناظرین آج ہمارے ساتھ موجود ہیں عوامی فکر ٹی وی کے سینئر تجزیہ نگار ملک نجیب آوان صاحب ناظرین آج ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے نیا پاکستان میں ہونے والی تازہ ترین اہم اپڈیلز کے بارے میں اسلام علیکم ملک صاحب ملک صاحب کیسے ہیں آپ ملک صاحب خبر یہ ہے کہ وزیراعظم عمران خان صاحب نے نشیرہ میں زتون کا پودا لگا کر شجرکاری مہم کا آغاز کیا ہے اور کہا ہے کہ زتون کے ہم بڑے ایکسپورٹر بان سکتے ہیں مستقبل میں اس بارے میں آپ کیا کہیں گے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قریشی صاحب وزیراعظم عمران خان صاحب مشہرہ میں آج گئے وہاں زتون کا ایک پودا لگایا زتون آلریڈی پچھلے دس ایک سال سے پاکستان میں کاشت ہونی شروع ہو چکی ہے یہ چکوال اور اس کے ارد گرد کے علاقے میں تقریباً دس ہزار اکڑ پر لگائی جا چکی ہے وہاں سے اب پیداوار شروع ہو چکی ہے اس کا پودا سات سال کے بعد پیداوار شروع کرتا ہے اور پانچ ایک سال میں اپنے فل اروج پہ پہنچتا ہے بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہمارے پچھلے عمرانوں نے ہمارا اتنا ایریا خالی پڑا ہے اتنا پہاڑی علاقہ خالی پڑا ہے جس پہ یہ باسہ نہیں ہوگ سکتی ہے قدرتی طور پر اگر اس کو صرف ایک دفعہ لگا دیئے جائے اسے پانی کی کوئی زیادہ نہیں ضرورت وہاں ایک درخت ہے جو ہمارے علاقے میں بہت مشہور ہے پاڑی علاقے میں اس کا نام ہے کہو اس کی بڑی مضبوط لکڑی ہوتی ہے اور اس کی لائف تقریباً تین سو چار سو سال پانچ سو سال ہوتی اتنی لانگ لائف یہ درخت ہے وہ جنگلی زیتون ہے اس پہ زیتون نہیں لگتی لیکن وہ اسی کی فارم ہے اس کو اگر پیون کر دیئے جائے زیتون پہ لگ جاتی ہے لگ جاتی ہے افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اربو ڈالر کا آئل امپورٹ کرتے ہیں لیکن ہمارے پچھلی جو حکومتیں تھیں لوگ تھے ان کو اتنا خیال نہ آئے کہ ہمارا اتنا ایریا خالی پڑا ہے جہاں پہ یہ آسانی سے ہوگ سکتی ہے کسی نے کوشش نہیں کی اربو ڈالر ہم نے ملیشیا کو ایکسپورٹر کنٹریز کو دے دیئے لیکن اپنے ہاں کوشش نہیں کی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ وزیراعظم عمران خان صاحب کا احسن اقدام ہے اسے ملکی جو صورتحال زر مبادلہ کے جو زخیر ہیں اس میں بھی اضافہ ہوگا ظاہر ہے زتون کی پیداوار سے ملک کے معاشی جو کنڈیشن ہے اس میں بہتری آئے گی سارو انہوں نے کہا ہے کہ ایکسپورٹر ہم بن سکتے ہیں جی بلکل اپنی ضرورت سے اضافہ ہوگا زیادہ ہوگی تو ہم ایکسپورٹر بنیں گے جی بلکل ملک صاحب پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں خبر یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے کہا ہے کہ پیڈیم اسمبلی سے اسطیفے دینے کا سوچ رہی ہے جس کا فیصلہ کل متوقع ہے اس بارے میں آپ کیا کہیں گے کیا پیڈیم اسطیفے دے دے گی یا نہیں قریش صاحب یہ تقوم کے ساتھ ایک مزاق ہے اسطیفے والی بات جو ہے تین تاریخ کتھا الیکشن یہ کتنا بھاگتے رہے ہیں کہ ہم کسی طرح اسمبلی ہمیں پہنچیں ہمارے سینٹر منتخب ہوں کیا کیا ہائپ کریٹ کی کیا کیا کوششیں کی آج جو سینٹر بن گئے ہیں ایم این ایم پی ہیں انہیں کہتے ہیں ہمیں اسطیفے دو کسی کو بھی نہیں کہیں کہیں گے بھی نہیں لینے اور دینے کی بات دور کی بات ہے یہ تو خود چاہتے ہیں کہ ہماری زیادہ زیادہ سیٹیں ہوں زیادہ زیادہ ہم ان اسمبلیوں میں ان ہوں یہ نہیں چاہتے کہ ہم نکلیں یہ ساری پاور گئے ہیں یہ باہر نکلیں گے تو پاور کہاں رہ دی ختم ہو جائیں گے اور ان پہ زیادہ کیسز ہو جائیں گے ملک صاحب خبر یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمن صاحب نے بھی آپ بڑا ایک بیان دیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اسطیفوں کے بغیر لانگ مارچ کا جو ہے وہ فیدہ نہیں ہوگا اور چھبیس مارچ کو وہ لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں اس بارے میں آپ کیا کہیں گے قریش صاحب متزاد خبریں آ رہی ہیں یہ ان کی خواہشات ہیں کچھ بیانات ہیں مولانا صاحب کی کچھ خواہشات ہیں کچھ بیانات ہیں خواہشات کیا ہیں وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح میں ڈرا تھمکا کے بلیک میل کر کے کسی طرح پاور کوریڈی اور ڈورز میں میری انٹری ہو جائے وہ نہیں ہو رہی کیونکہ وہ بہت ویکنڈ پہ کھیل رہے ہیں جو آفرز انہیں کہیں سے ملتی ہیں وہ قبول نہیں کرتے ہیں نمبر ٹو بات یہ ہے کہ اسطیفے دینا لانگ مارچ کرنا اب وہ اس طاقت میں نہیں رہے ان کے پاس وہ پاور نہیں رہی کہ یہ دونوں کام وہ کر پائیں گے بیانات کی آدھ تک ٹھیک ہے خواہش کی آدھ تک ٹھیک ہے باقی حملی طور پر احسا ممکن نہیں ہے جی ملک صاحب آگے بڑھتے ہیں آج ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ ہوا جس میں لیگی کارکنوں نے عدالت میں شباز گل پر سیاہی پھینکی اور انڈے برسائے اس بارے میں آپ کیا کہیں گے کروئی صاحب ایک حملہ پہلے ہوا اسلام آباد میں وہ ہوا ہے نون لیگ کے رہنماوں پر جی وہ بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ یہ ایک پلاننگ کے ساتھ آئے ہیں جی اور انہوں نے کوشش کیا کہ یہ ہم پہ حملہ آور ہو جائیں جی آج اسی کا رد عمل خود پہلا عمل بھی ان کا اپنا تھا پھر رد عمل بھی انہوں نے خود دکھایا جی یہ مریم صاحبہ پتنی مسلم لیگ کو کہاں لے کے جا رہی ہیں اپنی کشتی میں خود روڑے ڈال رہی ہیں اس کو وزنی بنا رہی ہیں یہ ساری چیزیں قوم بھی دیکھ رہی ہیں اسٹیبلشمنٹ بھی دیکھ رہی ہیں قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی دیکھ رہے ہیں یہ اپنی کشتی کو خود وزنی کر رہی ہے جی اور اتنا وزن ڈال رہی ہے کہ یہ کسی ٹائم ڈوب نہ جائے جی ظاہر ہے کہ ہم نے اس واقعے پر بھی مضمت کی تھی اور آج بھی ہم اس واقعے کی ناظرین مضمت کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک اٹمیر ٹکنالوجی کے حامل ملک کے بشیندے ہیں ہمارا جو ملک ہے وہ پوری دنیا میں اہمیت کا حامل ہے آج اس ملک کے جو اسمبلی ارکان ہیں وہ اس پر جو ہے عام لوگ حملہ کر رہے ہیں جس سے پاکستان کا جو امیج ہے وہ بہتر نہیں ہوگا پاکستان کی اس سے بدنامی ہوگی برحال سب کو اس کلچر سے اوائیڈ کرنا ہوگا ملک صاحب آکے بڑھتے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بوزدار صاحب جو ہے وہ پنجاب میں انیکشن ہیں اور آج انہوں نے تجویزات اور قبضر مافیا کے خلاف جو ہے کریک ٹاؤن کا حکم دیئے اس بارے میں آپ کیا کہیں گے کروی صاحب بوزدار صاحب ٢٠ سال نکال گئے ہیں بڑی خاموشی سے جی باقی ٢٠ سال رہے دیں ہیں جی عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ وہ ایکٹیو ہو جائیں ایکٹیو ہونے کی کوشش بھی کرتے ہیں اب تھوڑا سا لگ رہا ہے کہ وہ ایکٹیو ہونے کی کوشش کر رہے ہیں جی لیکن یہ جو بیان ہے نا کہ تجاوزات اور قبضہ مافیا جی یہ بیان یا یہ اعلامیاں تھوڑا سا مجھے غلط لگ رہا ہے جی یہ خالی انہیں جانا چاہیے تھا قبضہ مافیا کے خلاف جی نہ کہ تجاوزات کے خلاف جی اب ہوتا کیا ہے ہماری بیروکریسی کیا کرتی ہے کہ جب کوئی ایکشن کہیں پاورفل لوگوں کے خلاف جا رہا ہوتا ہے اس کا رخ موڑنے کے لیے وہ غریبوں کو پسا دیتے ہیں جی جس طرح اسلام آباد میں ہوا وہ بڑے بڑے جنہوں نے اربو روپیا کے پلازے اربو روپیا کی زمینیں کی ہوئی ہیں قبضہ ان کے خلاف ایکشن چھوڑ کے تین وکیلوں کے دفتر گرا دی ہے جی وہ ایک ہائی پریئیٹو کی وکیل کھڑے ہوگے بڑا انگام ہوا بڑا مسئلہ کھڑا ہوا جی علاقہ اسلام آباد عرد گرد بہت سرے ایسے جگہیں ہیں جہاں پہ اربو روپیا کے لوگوں نے تجاوزات کھڑی کی ہیں ادھر نہیں گیا ہے تاکہ ایک مسئلے کو بڑھایا جائے جی تاکہ گورنمنٹ انڈر پریشر آئے اور اس کو ختم کر دے اس کام کو جی اب اس بیان میں بھی وہی ہے تجاوزات کون کرتا ہے ایک ریڈی والا کھڑا ہے سڑک پہ اسے اٹھا کے پھینک دو جی ایک گریب آدمی ہے اس نے کوئی چھوٹا مٹا کیا لگایا ہے اسے اٹھا کے پھینک دو وہ تو کام خراب ہوگا ان کو جانا چاہیے جن لوگوں نے بہت بڑے پرمانے پہ قبضہ کیا ہوا ہے اربو روپیہ کی پراپرٹیز پہ ادھر جانا چاہیے علاقہ عام عوام کی طرف جانا چاہیے عام عوام خود بخود چھوڑ دے گی جب یہ بڑے پکڑے جائیں گے عوام وہ جو چھوٹا بندہ ہوتا ہے کسی قشاہ پہ بیٹھا ہوتا ہے جی بالکل اس کے خلاف ایکشن کی ضرورت نہیں ہے جی ملک صاحب خبر یہ ہے کہ کرونا ویرس کی جو وبا ہے اس کی جو تیسری لہر ہے وہ بڑی گمبیر ہوتی جا رہی ہے اور آج ملک بھار میں انتیس افراد جو ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں اور دو ہزار دو سو تریپن نئے کے سے ریجسٹرڈ ہوئے ہیں اس بارے میں آپ کیا کہیں گے کرونا کی تباہ کاریاں نہیت شدید ہوتی جا رہی ہیں جی اور یہ بڑی سنگین صورتیال اختیار کرتا جا رہا ہے ہم نے اپنے سننے والوں کو پہلے بھی اگاہ کیا تھا یہ جو لہر آ رہی ہے یہ کافی شدید ہے اور خطرناک بھی ہے وہ ہم بھی اطلاعات کی بیس پہ کرتے ہیں جی بالکل اطلاعات ہوتی ہیں تو ہم کہتے ہیں اس سے ہم ساری قوم کو لڑنا ہے اور ایک دوسرے کا خیال کرنا ہے خیال کیسے کرنا ہے ایس او پیز پر عمل کر کے میں تمام اپنے سننے والے کو کہوں گا کہ ایس او پیز پر سختی سے عمل درامت کریں ناظرین ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے اور ماں ہمیشہ اپنے بچوں کا خیال رکھتی ہے اگر ریاست پاکستان آج اپنے شہریوں کو اس وبا سے بچانے کے لیے کچھ سخت فیصلے کر رہے ہیں تو ہمیں بھی اپنی ریاست کا ساتھ دینا ہوگا آج ساتھ دینے کی پھر ضرورت ہے آپ جانتے ہیں کہ کرونا وبا نے پوری دنیا میں تباہی مچا دی تھی پچھلے ساتھ اور ایک وحد پوری دنیا میں پاکستان ملک تھا جس میں کیسر جو ہوئے تھے وہ بہت کام ہوئے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ ہماری حکومت نے بروقت فیصلے کیے تھے ناظرین آگے پڑھتے ہیں ملک صاحب آج کے پروگرام کا آخری کوسٹن کی جانے پہ ہم جا رہے ہیں آج حکومت نے مٹی کے تیل میں تین روپے بیالیس پیسے اضافہ کیا ہے جبکہ لائٹ ڈیزل میں دو روپے انیس پیسے کا اضافہ کیا ہے اور پرٹرول کی قیمتوں کو برقرار رکھا ہے اس بارے میں آپ کیا کہیں گے قریش صاحب اس پرائیس ہائک جو ہوئی ہے انٹرنیشنل لیس کو ہم نے ڈسکس کیا تھا ایک ہفتہ قبل اس میں ہم نے اپنا اندازہ بتایا تھا کہ اس دفعہ پرائیسز کو بڑھانا پڑے گا جو پٹرولیم مسنوات کی ہیں گورنمنٹ کو یہ کام کرنا پڑے گا جی بالکل وہی کام ہوا ہے لیکن ایک کام جو ہوا ہے وہ بڑا عجیب ہوا ہے کہ عمران خان صاحب نے دو چیزوں کی قیمت بڑھائی ہے لیکن پٹرول جو ہمارے ملک میں زیادہ صرف ہوتا ہے زیادہ لوگ اس سے استعمال کرتے ہیں اس کی قیمت نہیں بڑھائی تاکہ جرنل پبلک جو ہے وہ متاثر نہ ہو یہ بڑا اچھا قدم ہے عمران خان صاحب ہمیشہ جرنل پبلک کا خیال کرتے ہیں اور بڑی مجبوری کے عالم میں انتہائی نامسائد حالات میں بھی انہوں نے عوام کا خیال رکھا ہے ناظرین پروگرام نیا پاکستان کا مقصد یہ ہے کہ دن بھر کے جتنی بھی تازہ ترین اہم اپ ڈیلٹس ہوتی ہیں ان کو آپ کے سامنے رکھنا ہوتا ہے اور ان سب کا صحیح تجزیہ پیش کر کے آپ کو بتانا ہوتا ہے کہ ہمارے ملک میں جو مجودہ صورتحال آئے وہ کیا ہے اور ہمارا ملک کس سمت میں آگے بات رہا ہے اس کے ساتھ ہی اپنے مزبان ریاض قریشی اور ملک نجیب کو دیجئے اجازت انشاءاللہ زندگی باقی ملکات باقی